السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علم سرف کے کورس میں آپ کا استقبال ہے اور ہم ہفت اقسام پڑھ رہے تھے اور ہفت اقسام میں مثال کا بیان چل رہا تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا وعادہ یعیدو کے بارے میں اور تقریباً اس کی جتنی سرف کی گردانیں ہوتی ہیں تقریباً تمام گردانوں کو ہم نے دیکھا کہ کہاں کہاں تعلیل ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی ہے کہاں پر کس خائدے کے تحت ہوتی ہے اب آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا وعادہ یعیدو عیدتن تو وہاں پر ہم کو دو جگہ تعلیل ہوئی تھی یعیدو میں ہوئی تھی اور عیدتن میں ہوئی تھی اور انہی کی بنیاد پر آگے کہیں پر تعلیل ہو تو وہاں تعلیل ہوئی تھی آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے مثالِ وَاوِی بَابِ فَتَحَ يَفْتَحُ سَ وہ تو تھا ذَرَوَا يَذْرِبُ سَ وَعَدَ يَوْعِدُ اب یہ بابِ فَتَحَ يَفْتَحُ سَ تو اس میں ہے الوہبو اور اس کا مذہر ہے الحبتو دینا بخشنا گفت کرنے کے لیے جو ہے وَحبن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو چلیں پہلے بسم اللہ کرتے ہیں سرفِ سخیر سے وَحَبَ يَحَبُ وَحَبًا وَحِبَتًا فَهُوَ وَحِبٌ وَحِبَ يُوْحَبُ وَحَبًا وَحِبَتًا فَهُوَ مَوْحُوبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ حِبْ هَبْ وَالنَّحْيُ عَنْهُ لَا تَحَبُ الظَّرْفُ مِنْهُ مَوْحِبٌ مَوْحِبَانِ مَوَاحِبُ وَالْعَالَةُ مِنْهُ مِيْحَبٌ مِيْحَبَانِ مَوَاحِبُ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کو جہاں جہاں تعلیل ہوئی ہے تو میں ان کو سرکل کر دوں گا کہ یہاں تعلیل ہوئی ہے فیلم مظاہرے میں تو چار لیٹرز ہوتے ہیں اور یہ حبتن ہے یہاں تعلیل ہوئی ہے واحیبن میں نہیں ہوئی اس میں بھی نہیں ہوئی اس میں بھی نہیں ہوئی یہ مظہر میں تو خیر وہاں ہو گئی یہاں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فیلم مظاہرے میں تعلیل ہوئی تو عمر میں آٹومیٹکلی تعلیل ہو جائے گی فیلم مظاہرے میں تعلیل ہوئی تو جہاں نحی میں بھی آٹومیٹکلی تعلیل ہو جائے گی اب یہاں پر ظرف موحبن حالانکہ آئین کلمہ فتح ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مثال میں گردان کوسی ہوگی ظرف کیا ہوگا مفعلن کے بدن پر ہوگا ٹھیک ہے اس کا خیال آپ کو رکھنا آئے پھر یہ میوہبن سے میہبن ہوا ہے نا یہاں پر بھی تعلیل ہوئی ہے اصل میں تھا یہ میوہبن اور اس کے بعد کہیں پر بھی تعلیل نظر نہیں آلی تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں کہ یوہبو وہبا فتح یفتہو تو وہبا یوہبو اب تھا یہ یوہبو اب یہاں پر علامت مزار مفتو ایک کنڈیشن مل گئی آئین کلمہ مقصور ہونا تھا فتح ہے لیکن ہم نے جو وہ قائدہ دیکھا تھا آئین کلمہ مقصور ہونے کا لیکن یہاں مفتو ہے تو وہاں ہم نے دیکھا تھا اس کے جزیے میں کہ اگر آئین کلمہ مفتو ہے علامت مزار مفتو اور آئین کلمہ مفتو ہے اور آئین یا لام کلمے میں حرف حلقی ہے تو وہاں پر بھی واؤ گر جائے گا تو یہاں پر ہمارے آئین کلمے میں حرف حلقی ہے تو یہاں سے ہمارا واؤ گر جائے گا تو وہبا اور یہ ہو جائے گا یہبو پہلی بات مسئلہ کیا ہوا قائدہ کیا ہوا کہ واؤ علامت مزار مفتو اور آئین کلمہ مفتو جو حرف حلقی ہے ان دونوں کے درمیان میں آیا تو واؤ گر گیا اب آگے چلتے ہیں ہی باتنگن تو آپ نے قائدہ پڑا تھا کہ جو مزدر فیعلن کے وزن پر ہوں اور مزارے میں سے واؤ گرا ہو تو مزدر سے بھی واؤ کو گرا دیں گے تو یہاں پر ایک مزدر تو وہبن ہیں ایک مزدر تھا ویحبن ٹھیک ہے تو یہ فیعلن کے وزن پر تھا تو یہاں پر کیا کرے واو کو گرا دیئے کیونکہ فیل مزارے میں سے واو گرا ہوا تھا اور دوسرا کام کیا کرے آخری میں کیا کرے گولتا لگا دیئے تو آپ کا بن گیا ہی باتنگنگنگنہ گیا تو یہ دو تعلیل ہو گئے آپ کے اب اس کے بعد آئیے حب پہ آ جائیے تو یہ حبو سے تحبو بنا ٹھیک ہے نا اب علامت مزارے ہم نے گرا دی فیل عمر بنانے کے لیے اور آخری والے کو جزم دے دیا فا کلمہ دیکھا کہ متحرک ہے تو ہم کو حرفیں کیا بلتے ہیں حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اگر کوئی ان ڈیٹیل آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ تو حبو تھا ٹھیک ہے نا تو حبو سے تحب بنانا پڑے گا آپ کو تحب جیسا ابھی ہم نے یہاں پر بنایا اس کے بعد جائے حب بن جائے گا تو وہ اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے غیر ضروری طور پر آپ اس کو تفصیل دے رہے ہیں ویسا ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا ہے می حبن تو یہ اصل میں تھا میو حبن یہ اصل میں کیا تھا میو حبن قائدہ کیا ہے میو زانن سے می زانن ہوا نا قائدہ کیا ہے جی قائدہ نمبر پانچ کیا تھا جو واو ساکن غیر متغم ہوں اور اس کا ماں قبل مقصور ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے قائدہ نمبر کیا ہے یہ پانچ ہم نے جو پڑا تھا اس میں کیا تھا قائدہ نمبر پانچ قائدہ نمبر کیا چیز کا تھا پانچ تھا تو جو واو ساکن تو یہ واو ساکن میں پہلی کنڈیشن ہے غیر متغم ہو دوسری کنڈیشن بھی پائی گئی اس سے پہلے کسرا ہو تیسری کنڈیشن بھی پائی گئی تو واو کو کیا دیں گے یا سے بدل دیں گے تو یہ ہو گیا می حبن یہ کیا ہوگیا می حبن یہ کیا ہوگیا می حبن تو تو یہاں یہاں ہم کو تعلیل ہوئی ہے تو تعلیل آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے اب آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مولانا یہاں پر کیوں نہیں گرا واؤ ان دونوں میں تو گر گیا تھا تو میں لکھوں گا یہاں پر مواہب میں دیکھوں گا کنڈیشن کیا ہے خائدہ نمبر پانچ کی جو واؤ ساکن پہلی کنڈیشن ہی شفیل ہو گئی آگے دیکھنے کے آپ کو ضرورتش نہیں ہے واؤ ساکن نہیں ہے آگے دیکھنے کے آپ کو ضرورتش نہیں ہے واؤ گرے گا نہیں ٹھیک ہے نا اب تک جتنے خائدے ہم پڑے ہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو چلیں آگے اب ماضی مضبط معروف دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا تھا مثال کے جب ہم خائدے دیکھ رہے تھے کہ مثال کو مثال اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے میں تعلیل کم ہوئی اور خصوصاً اس کے ماضی میں تعلیل نہیں ہوتی تو یہاں ہم ٹینشن فری ہیں اس کے بعدیں ماضی مضبط معروف میں نہیں ہوئی تو مجھول میں بھی نہیں ہوگی تو وہی با وہی با وہی بو وہی بتا وہیبنا وہیبتا وہیبتا وہیبتما وہیبتی وہیبتما وہیبتنا وہیبتو وہیبتنا مضاہر مضبط معروف مضاہر مضبط معروف کی ہم نے ابھی تعلیل دیکھی ٹھیک ہے نا یوہبو سے یہہبو ہوا تو پوری گردان کیا ہوگی یہ پوری گردان ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ کو تعلیل تو ہم نے دیکھ لی یہاں لکھا ہوا یہہبو کے اصل میں یوہبو تھا اس میں قائد نمبر تین جاری ہوا یعنی واؤ علامت مضاہر مفتو اور ایسے فتح کے درمیان میں واقع ہوا ہے جس میں این کلیمہ حرف حلقی ہے اس لئے واؤ حضف ہو گیا اور یہہبو ہوا تفصیل سے میں نے شروع میں آپ کو سمجھا دیا مضاہر مضبط کے تمام سیغوں میں یہی تعلیل کی جائے گی آگے کیونکہ ہم جب مثال کے بعد عجیب وغیرہ پڑھیں گے تو وہ بیچ میں بھی آپریشنہ ہوں گے اس لئے مصنف یہاں پر یہ لائن لکھے ہیں مضبط مجھول میں تعلیل نہیں ہوئی دیکھو یوہبو کو لے لیں گے ایک مرتبہ دیکھنے کے لئے کہ میں نے یوہبو لیا تو خائدہ کیا تھا جو واؤ علامت مضاہر مفتو یہاں پر خائدہ آپ کا فیل ہو گیا تو آگے جا کر دیکھیں گے نہیں اگر علامت مضاہر مفتو رہتا تو جب دیکھتے تھے آئین کلیمہ مقصور ہے یا مفتو ہے مقصور ہے تو بہت اچھی بات تھی مفتو ہے تو دیکھتے تھے کہ آئین کلیمہ یا لام کلیمہ حرف حلقی ہے کیا تو پہلی کنڈیشن فیل ہو گئی تو آگے آپ کو دیکھنے کی ضرور نہیں ہے نفی تعقید بلد معروف وغیرہ جو ہے وہی تعلیل ہوگی جو فیل مضاہر معروف میں ہوئی لن یحب 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 ل بس نفی تعقید بلن اور نفی جہت بلم میں یہ یاد لکھنا ہے کہ آخری میں جو ہے لن میں کیا ہو جاتا ہے آخری میں زبر لگ جاتا ہے ان پانچ جگہوں پر جہاں پر پیش تھا اور نون اے رابی گر جاتا ہے اور لم میں کیا ہوتا ہے جن پانچ جگہوں پر پیش تھا وہاں جزم لگ جاتا ہے اور نون اے رابی گر جاتا ہے یہ دو باتوں کا خیال رکھ کر گردان کو پوری کر لیں گے اسی طرح آگے بھی جو گردانیں ہیں اس میں کہیں پر بھی تعلیل نہیں ہوئی آپ گردانوں کو کریں گے کر کر آپ کو کچھ سوال ہوتا ہوں مجھ سے پوچھیں گے انشاءاللہ آج سبق کو یہی رکھتے ہیں آگے کے ازباق تھوڑے بڑے ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ اب سمجھ چکے ہیں تو آگے کے ابواب میں اہم اہم چیزوں کو بتا کر ہم چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ